اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آج کل گرمیاں ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں میک اپ اور جن کا میلٹ ہو جاتا ہے میک اپ اور کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو سب سے بڑی بات کہ ہم لوگوں نے اپنے میک اپ کو لانگ لاسٹنگ رکھنا ہے تو آج کل آپ لوگ جب بھی فاؤنڈیشن لگائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فیس کو آئسنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے برف کرنی ہے برف لگانی ہے اچھے سے تو اگر ہو سکے تو آپ کا ٹورے میں پانی لے لیں برف ڈال لیں اور اس میں جو ہے اپنا فیس جو ہے بار بار ڈپ کریں بار بار برف لگائیں آپ کو جب لگے کہ آپ کا فیس فریز ہو چکا ہے بڑے اچھے سے آپ لوگوں کے فیس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا تب آپ لوگوں نے جو ہے اپنے فیس پہ جو ہے وہ فاؤنڈیشن لگانا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ان کے فیس پہ جو ہے وہ آئسنگ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ان کے فیس پہ سیٹنگ سپری کیا تھا اس کے بعد میں ان کے فیس پہ فاؤنڈیشن لگا رہی ہوں فاؤنڈیشن جو ہے آپ لوگوں نے لگا کے اس کو اچھے سے ڈیپ ڈیپ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو آپ نے سکین میں جو ہے ابزوب کرنا ہے تاکہ آپ کی سکین پہ جو بیس ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے اچھے سے جو ہے وہ لگ جائے اچھے سے اس کی بلینڈنگ ہو جائے اس کے بعد میں کنسیل کر رہی ہوں فیس کو آپ نے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہے میں نے بلکہ ون سے ٹو ٹون جو ہے وہ ہائیلائٹر جو ہے وہ ذرا لائٹر لی ہے اس سے جو ہے یہ ہے کہ آپ کے جو فیچر ہے وہ انہینس ہوں گے آپ کی آئیس کے نیچے ہم لوگوں نے اس کو لگایا ہے تو آپ کیا جو ہے فیس کا ایک شیپ بنتا ہے اس سے ہی ہم لوگ کنٹورنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے برانز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بلش آنڈ لگانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر سٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہیں تو انشاءاللہ میں ایک پروپر ویڈیو بناوں گی جس میں ہوتا ہے کہ فیس برانز کرنا کس کو کہتے ہیں اور کنٹورنگ کیا ہوتی ہے تو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہاں پہ میں نے فاؤنڈیشن یہاں پہ لگا کے اس کو یہ دیکھیں چھوٹو سا میں نے میرے پاس بیوٹی بلینڈر ہے جس کی مدد سے میں آئیز کے نیچے اور نوز کے ساتھ ساتھ اس طرح کر کے ہائیلائٹر کو جو ہے وہ لگا رہی ہوں یہاں پہ آپ کی جو ہے ذرا سا آپ کی جو بیس ہے وہ پوپ اپ ہو جائے گی تو آپ اکثر جس کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بڑے سائنس کے ساتھ میک اپ کرنا ہے یا سٹوڈنٹس کو اگر مشکل لگ رہا ہے ان چیزوں کا کہ میک اپ جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ کیا اتنی ساری چیزیں لگانا بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کنسیل کرو یہاں پہ کنٹورنگ کرو یہ کرو وہ کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ایک آپ میک اپ کے جو ہے وہ رولز نہیں ہوتے تو میک اپ جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک آپ کی اگر آٹھ اچھی ہے نا آپ کو میک اپ آتا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ سارا کچھ کرنا سیکھ جاؤگے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بڑے رولز ہیں اور وہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا نہیں اور بیس جائے اگر کسی کی گریہ ہو جاتی ہے تو ون ٹون جو ہے آپ لائٹر لیا کریں ہمیشہ بیس کو ون ٹون لائٹر لیا کریں اپنی سکین کے اکارڈنگ ٹھیک ہے اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے تھوڑی ون ٹون لائٹر لیں گے بیس اس کے بعد آپ لوگوں نے اچھے سے پرپ کرنا ہے سکین کو ایکسفولیٹ کرنا ہے اچھے سے کلنزنگ کرنا ہے تو آپ کی بیس بن جگی بہت اچھی اس میں کوئی گھبرانے والی ہے کوئی ایشو والی بات ہے ہی نہیں ہے اور بعد میں یہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اگر میں آئی میک اپ کر رہی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے آئیز پہ ان کے ہائلائٹ کیا ہے تاکہ میں چاری تھے تھوڑی ان کی آئیز کو تاکہ اگر میں کلر لگاؤں تو وہ تھوڑا پوپ پوپ ہو جائے تھوڑا کھیل جائے اچھا لگے تو میں جسٹ یہاں پہ براؤن کلر کریس پہ لگا کے اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے اس کو بلینڈنگ کرنے کے بعد یہاں پہ بلیک جو ہے آئی پینسل جو ہے آئیز کے نیچے لگائی اس کو بلکل چھوٹو سا برش لے کے اس کو میں آئیز کے نیچے لگا کے تو اس کو بلینڈ کرنے یہاں پہ کریس پہ جسٹ میں نے براؤن کلر لگا کے تو اس کو بلینڈ کیا ہے آپ لوگ یہاں پہ جو ہے میک اپ جو ہے میں سمر کے حساب سے کر رہی ہوں یہاں پہ گلٹر والا میں نے میک اپ نہیں آج کیا بلکل سوفٹ لکی ہے آپ لوگ جو ہے شادی پہ اگر کسی کو بہت سادہ میک اپ پسند نہیں ہے یا بہت کسی کو پسینہ آ رہا ہے وہ یا ایریٹیٹ کر رہا ہے کسی کو میک اپ تو وہ کم میک اپ جو ہے اس طرح کا کر سکتے ہیں بلکل سوفٹ لک جس کو پسند ہے آج کل جیسے سمر جو ہے چل رہا ہے تو اس کے حساب سے ہم لوگ جو ہے وہ سوفٹ سا میک اپ جو ہے وہ کریں گے یہاں پہ آئیز کے نیچے میں نے بلیک پینسل جو ہے بلکل چھوٹو سے برش کے ساتھ لگا کے تو اس کو جو ہے وہ میں نے بلینڈ کیا ہے اوپر بھی اس طرح لگا کے اس کو بلینڈ کرنے اور بلکل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے آج کی جو میں نے میک اپ میں ایک ایک الگ سی اور خاص چیز یہ تھی کہ لائنر میں نے جو ہے اس کو پرومیننٹ کیا ہے آئیز کے اوپر اور نیچے اس کو لگا کے اس کو بلینڈ کرنے کریس پہ براؤن کلر کرنے اور تھوڑا سا میں پینک کا بھی ایڈ کروں گی تو یہ لگا کے آپ لوگوں کا بلکل سوفٹ سا اور لائٹ سا میک اپ ہو جائے گا اور جن کو لگتا ہے کہ ان کی آئیز پہ بہت زیادہ میک اپ سوٹ نہیں کرتا تو وہ اس طرح کا میک اپ کر کے دیکھیں کہ ان کو کتنا خوبصورت لگے گا براؤن لائٹ سا پینک بلکل میٹ میں میں نے یوز کیا یہاں پہ میٹ کلر آج آئی شیڈو میٹ میں میں نے یوز کیا اور یہاں پہ بروز پہ جو ہے میں جے ڈاٹ کا میرے پاس یہ ہائی لائٹر بھی ہے اس میں ڈارک براؤن شیڈو بھی ہے اور اس میں ایک کریمی فارم میں بھی ہے میرے پاس جس سے میں کریمی فارم میں جو ہے کلر اس کے ساتھ جو آئی بروز جو ہے وہ بناتی ہوں بلکل نیچرل سے مجھے جو آئی بروز پسند ہیں تو میں نے ان کو آئی بروز کو جو ہے وہ نیچرل رہنے دیتی ہوں اور یہاں پہ لیشیز لگائی ہیں بلکل ان کی آئیز کے جو سوٹ کرتی ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں تو وہی میں لیشیز لگاتی ہوں بہت لائٹ ویٹ بہت اچھی ان کو لگا لی ہے اور بس اس کا اور میں نے کچھ نہیں کیا لائنر وغیرہ اس کو بان میں میں نے کچھ نہیں لگایا تھا بس جس لیشیز اور کیونکہ میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ لائنر لگا کے اس کو جو ہے اچھے سے بلینڈ کر دیا نیچے آئیز کے میں نے ایک پینک کلر لے کے جو میں نے اوپر لگایا ہے بلکل میٹ میں لیا ہے اس کو آئیز کے نیچے اس طرح کر کے لگا دینا اس سے تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ ایک تو آپ کی جو آئیز ہے نا وہ بلکل آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ خالی خالی یا کوئی میک اپ نہیں ہوا یا بلیک لک کسی کو اچھی نہیں لگتی تو وہ پینک کا تھوڑا سا ٹچ دے دیں براؤن کا دے دیں بڑی خوبصورت جو ہے وہ آئی میک اپ ہو جائے گا تو یہاں پہ لپسٹک جو ہے نا وہ میں نے ان کی لپسٹک پہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ میرے پاس میرون کلر ہے لیکن جب اس کو لگاتے ہیں نا تو یہ بلکل نا ایک پنکیش سا ٹون آتا ہے اس کا کلر کا تو پھر بس میں نے مجھے جو کلر چاہیے تھا میں چاہیے تھا بڑا فریش پنک کلر ہو کیونکہ گرمیوں کے حساب سے آپ لوگ جتنا ہو سکے میک اپ کو بھی برائٹ اور کم رکھیں اور لپسٹک اگر لگا رہے ہیں تو بلکل فریش کلر ہونے چاہیے جیسے بہت نیوڈ کلر ہوتے ہیں تو نیوڈ کلر کے اوپر آپ جتنا ہو سکے تو گلوسنگ جو ہے وہ کر لیں لپ گلوز لگا لیں تو اس سے آپ کی جو لپسٹک ہے نا وہ بڑی فریش لگے گی گرمیوں کے حساب سے بڑی خوبصورت لگے گی تو یہ والی لپسٹک جو ہے وہ سارے میں نے لگا لی تھی اور اس کے اوپر جو ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ میں کنسیلر لگا کے تو اس کو تھوڑا سا نیوڈ میں لے جاتی ہوں تو بس لپسٹک کا آپ لوگ بس گرمیوں میں اس چیز کا آپ لوگ انہیں خیال رکھنا ہے کہ جو لپسٹک ہے وہ آپ لوگ نیوڈ رکھیں کلر پنکش پنکش کلر لیں بلکل فریش کلر لیں جیسے گرمیوں کے جو کپڑیں ہیں اگر آپ لوگ بنواتے ہو تو بلکل اگر فریش کلر لگا رہے ہو تو لپسٹک جو ہے آپ کی لازمی جو ہے وہ فریش ہونی چاہیے بڑی پیارا سا خوبصا سیٹل سا کلر اور بلکل لائٹ کلر لگانے چاہیے سردی گرمیوں میں جو ہیں وہ ڈار کلر جو ہے اس سے ویسے ہی گرمی آنے لگ جاتی ہے تو آپ لپسٹک بھی ذرا لائٹ اور یہاں پہ بس اس کو میں نے لگایا کنسیلر کو اس کو کسی آپ برش کی مدد سے اس کو اچھے سے کر کے بلینڈ کر لیں اس طرح آپ ہونٹوں کو کرنے سے آپ کی جو لپسٹک ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی بجائے برش کے کرنے سے اس طرح آپ کی لپسٹک جو ہے بڑی اچھی سی بلینڈ ہو گئی اس کے اوپر میں نے لپ گلوز لگایا ہے یہ جو ہے میرے پاس میس روز کا ہے اور اس کو لگا کے تو آپ کی لپسٹک جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گی تو اس طرح کے لپسٹک جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہیں تو آج کل میں اس طرح زیادہ تھوڑی یوز کر رہی ہوں کہ آوٹ لائن جو ہے وہ میں تھوڑی سی ڈارک رکھوں اندر سے اس کو تھوڑا سا میں نیوٹ کلر وغیرہ ڈال دوں اور بڑا پیارا سا اس کا شیٹ بن جائے تو یہ تھا جی آئی میک اپ اور یہ ہیر سٹائل بھی تھا بڑا پیارا سا اور ویڈیو کیسی لگیا آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے لازمی اور انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں میں ہیر سٹائل ٹوٹوریل بناؤں گی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ ہورچنگ